دوستو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پشاب میں انفیکشن، یورن انفیکشن، پشاب کی تکلیف، علامات، وجوہات اور علاج شامل ہے ناظرین یورن انفیکشن گردے مسانے پشاب کی نالی اور پشاب کی نظام کی کسی حصے میں انفیکشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں خواتین میں یورن انفیکشن کے خطرات زیادہ ہوتی ہیں مسانے تک محدود انفیکشن تکلیف دے تو ہوتا ہے لیکن اتنا خطرناک نہیں ہوتا تہام اگر یہ انفیکشن بڑھ کر گردوں تک پہنچ جائے تو بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین ڈاکٹر حضرات عام طور پر یورن یا پشاب کی انفیکشن کا علاج انٹیک بیٹک سے کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس خطرے کو بڑھنے سے پہلے بہتر طرز زیدگی کی طریقوں سے کابو کر لیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے آگے آنے والی پریشانی سے بچا جا سکتا ہے آئے چلتے ہیں علامات وجوات اور علاج کا طریقہ آپ کو بتاتی ہیں مطرم ناظرین یورن انفیکشن کی علامات اور نشانیاں بعض دفعہ ظاہر نہیں بھی ہوتی لیکن اس انفیکشن کی ممکن علامات مدرجہ زیل ہیں بار بار پشاب محسوس ہونا کم مقدار میں رک رک کر پشاب آنا پشاب کرتے وقت جلن ہونا پشاب میں بدبو آنا اور اس میں درد سرخ گہرہ غلابی اور زرد رنگ کا پشاب پشاب میں خون آنا شامل ہے ناظرین اس کے علاوہ گردوں کی سوزشتیر بخار مطلق قے اور سردرد بھی اس کی علامت میں شامل ہیں تو آئیں آپ کو اس کی وجوات بتائیں ناظرین عام طور پر یورن انفیکشن بکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے بکٹیریا پشاب کی نالی کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور مسانے میں جا کر پھیل جاتا ہے یہ بکٹیریا جسم میں داخل ہو کر تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جرسی پشاب کی نالی میں انفیکشن پھلانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں اگرشہ پشاب کا نظام اسی طرح بنا ہے یہ بہت چھوٹے حملہ آور جرسیم سے بچ سکتا ہے لیکن یہ دفعی نظام بعض اوقات کام نہیں آتا اور جرسیم افضائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر جو پہلے بتائی گئی علامات ہیں شروع ہو جاتی ہیں جو بعض دفعہ بہت زیادہ تکلیف دے ثابت ہوتی ہیں ناظرین جیسے یہ علامات زہر ہوں تو آپ کو اشار ہو جانا ہے اور علاج شروع کر دیں ریلو ٹوٹکوں سے علاج مولی کھانے سے پشاب کی سبی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور مولی جگر و میسانے کی گرمی کو دور کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے ایسے افراد جن کو گردوں کے مرد یا پتری کی ویسے پشاب رک رک کر آتا ہے وہ بطور انگور کا استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ انگور پشاب آور فروٹ ہے اور گردوں سے ریت کا ذرے نکال دیتا ہے اگر پشاب کرتے ہوئے جلن ہو تو ایک چھٹانگ پیاس کٹ کر آدھا کلو پانی میں جوش دے کر جب پانی ایک پاؤ رہ جائے تو چھان کر تھنڈا کر کے پلا دیں جلن دور ہو جائے گی اگر پشاب رک رک کر آتا ہے یا رنگت گہری زرد یا سرخ ہو تو خربوزہ یا گرمے کے استعمال سے صحیح ہو جاتا ہے جو لوگ سردہ کھاتے ہیں انہیں پشاب کی تکلیف نہیں ہوتی ناشپاتی پشاب کی جلن اور بندش دور کرنے والی کیزہ ہے اس لیے ناشپاتی کا زیادہ زیادہ استعمال کریں کڑال جب پشاب کی نالی میں خارش اور زخم ہو کر پشاب میں پی پانے لگے یا سوزش ہو جائے تپدائی میں پہلے دین کڑال کا پھول ایک چھوٹے پتاسے کے ساتھ توڑ کر یا کوٹ کر صبح کھا لیں ساندھائیں یا لسی یا گنے کے رس لیں دوسرے دن دو پھول اور دو پتاسے اسی طرح ایک بٹا ایک پھول اور پتاسہ کم کریں دس دن میں آرام آ جائے گا گوکر سنگھارا اور مصری پچاس پچاس گرام ہم وزن لے کر ملا کر بریق پاودر بنا لیں صبح شام ایک چمچ پانی کے ساتھ کھا لیں خجور کھائیں پشاب کی جلن اس سے چلی جاتی ہے دو چمچ انڈے کی سفیدی ایک چمچ زتون کا تیل میں ملا کر پھینٹ لیں اور صبح نہار مو ایک کپ نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں چند بار کے عمل سے ہی پشاب کی جلن سوزش دور ہو جائے گی اور آرام آ جائے گا اگر پشاب میں خون آنے لگے تو تین ماشا پھرکڑی برییاں بریق پیس کر تین پڑیاں بنا لیں ایک پڑیاں صبح اور ایک شام دودھ کی سلسی کے ساتھ لیں خون بند ہو جائے گا کوشش کریں ہر ایک گھنٹے بعد پانی زیادہ سے زیادہ پیئے ان قدرتی عیضہ کے استعمال سے آپ کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور تقریف دے انفیکشن سے نجات پاس سکتے ہیں تاکہ آنے والی آپ کی زندگی خوشگواروں پر سکون رہے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا نقصہ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ